اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج یہ خبر عالم اسلام کے لئے افسوسناک ہے اندونیشہ کے مشہور مسلمان اسٹیفن کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُعُونِ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا آتَا وَكُلُّ شَيِّنَ عِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّ ناظرین آپ کو بتلا دے کہ اسٹیفن خود چینی نساد مسلمان تھا جنہوں نے دوہزار دو میں انیس سال کے عمر میں کھیتولک مذہب اختیار کیا اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیفن مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دیا کرتا تھا انہوں نے جب مذہب اسلام کو قبول کیا جب ان کے والد کو اس کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اسے جائدہ سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا دوہزار تین میں انہوں نے اپنے تین غیر مسلم دوستوں کے ساتھ مل کر اندونیشیا اوتر کے نام سے ایک دعویٰ سینٹر قائم کیا تھا جس کا کام غیر مسلموں کو دین سکھانا اور اسلام پر عمل کرنا تھا ایک انٹرویو میں اسٹیفن نے بتایا تھا کہ ان کے سینٹر کے ذریعے پندرہ سالوں میں آپ تک تیسٹھ ہزار لوگ کلمہ پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرماوے اور ان کے سیاد کو حسنا سے مبدل فرماوے آمین یا رب العالمین